السلام علیکم اپنے لیکچر کو شروع کریں گے میں آپ کا خادر ہوں میں نے کوئی سیاسی لیکچر یہ نہیں ہے یہ ایک ٹیکنیکل لیکچر اب ہم اس انجین کو یہ جو پرکن انجین ہے پرکن پی پور ہے اس کی میل لینڈ کو چیک کریں گے اور اس کی میل لینڈ کا چیک کرنے کا بیٹھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب یہ مارڈل کون سا ہے اور اس کی میل لینڈ کا سائز کتنا ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ کٹلاگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پرکن لکھا ہے اور پرکن کا سیریل نمبر انجین کا یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ سیریل نمبر لکھا ہے یہ اس کا مارڈل ہے یہ اس کا مارڈل ہے یہ چار سلنڈر انجین ہے یہ اس کے سی سی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا بور ہے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور سیون سکس اور انچز میں تین انچ آٹھ سو ستتر ٹھیک ہے اور اس کا اب ہم میل لینڈ کا سائز یہ دیکھیں یہ میل کا سائز جو ہے نا میل کا سائز بلاک کے مین کا سائز یہ لکھا ہوا ہے یہ والا ہے تین انچ ایک سو چھا سٹھ سے لے کے تین انچ ایک سو ستا سٹھ سب سے پہلے یہ جو بلاک ہے بلاک کے ان ایجز پہ اس طرح ریتی رکھ کے ہلکا سا اس کی سپائی کرتے ہیں یہ والے ایجز کیونکہ جب بلاک کی ٹوپیاں کھولتے ہیں اور رکھتے ہیں اس جگہوں پہ ہلکی ہلکی بھر آجاتی ہے بھر کو اتارنے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہلکی سی فائل لگائی جاتی ہے اس طرح اور ان کناروں پہ بھی ہلکی سی ایسے یہ دیکھیں بلکل ہلکی سی زیادہ لاب نہیں لگانی اس کی ہلکا سی اس کی بھر اتار نہیں ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ ہلکا سا پیپر لگائیں گے اسی طرح سے ان ٹوپیوں کی بھی بھر ہم اتاریں گے یہ ہلکی سی ہلکی سیدھر سے ہلکی سیدھر سے پھر اس جگہ بھی اس کو فائل ہلکا سا فائل کریں گے ہلکا سا اور اس کو پیپر لگائیں گے یہ معاملہ ہم تمام ٹوپیوں کے ساتھ کریں گے اور ان ٹوپیوں کو صاف کرنے کے بعد ہم ان پہ نمبر لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک سیریل نمبر ہوتا ہے جیسے کہ یہ بلاک کا نمبر ہے بلاک کا نمبر یہ دیکھیں یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے ڈبلیو ڈیرو سکس نائن یہ ٹوپی پہ بھی یہ نمبر لکھا ہے یہ دیکھیں ڈبلیو ڈیرو سکس نائن اور دو نمبر اب اس کو ٹوپی کو ہم دو نمبر پہ فکس کریں گے یہ مکھی اور اس کی ایک سیٹ پہ یہ دو نمبر فکس کر لی ہے اس کے بعد یہ ہماری ہماری ہے پانچ نمبر اس کو پانچ نمبر پہ فکس کریں گے یہ ادھر یہ پانچ نمبر پہ اس کے بعد یہ ہمارے پاس کونسا ہے چار نمبر ہے تین نمبر ایک نمبر بلاک کی مکھی اور ٹوپی کی مکھی ایک سائیڈ پہ فٹ ہوتی ہے یہ سیریل نمبر اور یہ بلاک کا سیریل نمبر ایک میں اب یہ دیکھیں یہ ترتیب اس کی بن گئی ہے یہ ایک نمبر ٹوپی ہے یہ دو نمبر ٹوپی ہے یہ تین نمبر ٹوپی ہے یہ چار نمبر ہے اور یہ پانچ نمبر ہے اب ہم اس میں بولٹ لگائیں گے بولٹ لگاتے ہوئے ہم اس میں ایک چیز کی احتیاط کریں گے کہ بولٹ کی جو چوڑی ہوتی ہے اگر اس چوڑی کو تیل نہ لگائیں بعض ٹائم یہ بولٹ ٹائٹ کریں بلاک کے اندر سیز ہو جاتا ہے لہٰذا اس چوڑی پہ یہاں پہ ہم ایک ڈروپ ایک کترہ لگائیں اور یہاں پہ بھی ایک کترہ لگائیں اور اسی طرح اس کے تمام بولٹوں ہم تیل لگائیں تیل لگانے کے بعد اس کو سپیڈ راڈ سے بولٹوں کو دونوں طرف سے برابر بولٹوں کو ٹائٹ کریں گے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک بولٹ کو آپ نے زیادہ ٹائٹ کر دیا اور ایک کو کم نہیں برابر ان کو ٹائٹ کریں اور برابر ہی ان کو ملائیں اس کو لے جائیں یہاں تک کہ یہ بلکل ٹوپی کے ساتھ چھو جائے جیسے یہ ٹوپی کے ساتھ چھو جائے اس کو ختم کریں اور دوسرے بولٹوں کو پھلائیں اب اس ٹارک رینچ کی مدد سے ہم اس کابلوں کو ایک سو اسی پھوٹ پونڈ پہ ٹائٹ کریں گے ایک سو اسی پھوٹ پونڈ پہ ٹائٹ کریں گے یہاں پہ دو سو ہے دو سو سے یہ دو لائنے پیچھے ہیں یہ دو سو سے دو لائنے پیچھے ہیں یہ ایک سو اسی پھوٹ پہ ہے ایک سو اسی پھوٹ پونڈ پہ اس کا ٹارک ہم مکمل کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو اسی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے ہم نے برابر ٹائٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کابلے کو ٹائٹ کریں گے تھوڑا سا اس کابلے کو ٹائٹ کرنا ہے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ ایک ٹوپی کو آپ بولٹوں کو پھول ٹائٹ کریں اور دوسرا بھی لوز یو نہیں وہ غلط طریقہ یہ دیکھیں اسی طرح یہ تمام بولٹوں کو ٹائٹ کریں گے ، جیسے پھارے ، ماں سے کبھر اس کو ٹائٹ کریں گے اب نے مرسل گیج کو 660 پہ سیٹ کیا ہے یہ دیکھیں ان کا ٹھائٹ کریں یہ کو ٹیچ پہ سیٹ کیا تو اس بور کم حفاظ سے ٹائٹ کریں جیسے پہ سکٹ کریں کیا ہے تو اس کا حفاظ سے ٹائٹ کریں تو دوسری کیپ اپ ہم کسٹ کریں دو نمبر کیپ، اے اسی پر ٹائل گیج تytes سے ٹائٹ کریں یہ دیکھیں یہ دو انڈر مائنس ہے یعنی کہ یہ ستا سٹھ کے قریب قریب ہے یہ والا یہ بھی ساڑھے چھا سٹھ کے قریب ہے یہ یہ ایک انڈر مائنس ہے تین نمبر یہ چھاہ نمبر کے اس کا سائز چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی چھا سٹھ ہے اب پانچ نمبر اور آخری کیپ یہ دیکھیں اس کا سائز بھی سفر ہے یہ بھی چھا سٹھ ہے اس کا میل لائنگ کا سائز تو بلکل رینج کی اندر ہے چھا سٹھ سے لے کے ستہ سٹھ تک لیکن ایک مرسل سے یہ چیز تو چیک ہو جاتی ہے کہ ان میلوں کا سائز ٹھیک ہے لیکن اس میلوں کی سٹیٹلیس چیک نہیں ہو سکتی کہ یہ تمام کے تمام مین کی ایک لائن میں ہے یہ ناو سائز تو ایک ہو لیکن مین اوپر نیچے ہوں اس کی وجہ سے بھی کرنک ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک سپیشل ٹھول ہے ہم نے ایک بار بنائی ہے یہ دیکھیں یہ والی بار یہ بار ایک سٹیٹل بار ہے اس بار کا جو سائز ہے اب میل لائنگ کا جو میکسیم کا سائز ہے وہ سکسٹی سیون ہے اور میریموم سائز سکسٹی سیکس ہے چھا سٹھ اور سکسٹھ ہے اس میل لائنشاورٹ کا سائز 65 ہے ایک تھوزن جو لائن کا سائز ہے اس سے ایک تھوزن کم ہے اب ہم اس راد کو اس لائن کے اندر ڈالے گی اگر اس میلوں کے سائز بالکل سیدھے ہوں گے تو یہ راد بالکل وری ہوگا اگر میلوں کے سائز ذرا سے بھی اوپر نیچے ہوئے تو یہ راد اس کے اندر پھری نہ ہوگی یہ دیکھیں اب ہم اس راد کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا سائز 65 ہے یہ ابھی ہم مائکرومیٹر کے ساتھ آپ سے چیک کریں گے شیئر کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کو گھم آ رہا ہے یہ بالکل ایزی گھوم رہا ہے یہ دیکھیں تین انچ ایک سو پینسٹھ یہ پینسٹھ پورا ہے یہ پچیس یہ پچاس اور یہ پندرہ پینسٹھ اب اس پینسٹھ سائز کو مائکرومیٹر کو ہم اس بار پہ چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا سائز پینسٹھ پورا ہے اب ایک چھوزن اس کا سائز صرف اور صرف اس کے جو منیموم سائز ہے اس سے بار کا جو سائز ہے اس کا ایک چھوزن کم ہونا ضروری ہے اگر ایک چھوزن اس میں کم نہیں ہوگا تو یہ بار اس کے اندر پری نہیں ہوگی ایک چھوزن اس کی منیموم کلیرس ہوتی ہے چیک کر رہے ہیں کہ لائن بلکل ہری بھی ہے اور اگر آپ اس کو ایسے حال آکے دیکھیں تو آپ کو ہلکی کی پلے بھی اس میں وہ جو ایک چھوزن ہے وہ بھی محسوس ہوگی یہ مین بار ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی یہ جو بلاگ بناتے ہیں کمپنیاں بناتے ہیں صرف ان کے پاس ہوتی ہے اور بعض کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس یہ مین لائن بار چیک کرنے والی بار نہیں ہوتی اور اس مین لائن بار کا بلکل سٹیٹ ہونا ایک ہنڈرڈ میں مایکرون میں اس کا سیدھا ہونا یعنی کہ بارہ مایکرون میں سیدھا ہونا بھی ضروری ہے دیکھیں ایک تھوزن میں یہ بلکل ہری ہے اب جب اس بار کے ساتھ اور مرسل گیج کے ساتھ آپ نے لائن چیک کر دیں تو اللہ کے وضل و کرم سے یہ لائن میں کرینک کے ٹوٹنے کی وجوہات منیموم سے منیموم ہو جائے گی اگر کرینک شاوٹ کوئی ٹوٹے گی تو وہ مین لائن کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گی کسی اور والڈ کی وجہ سے ٹوٹے گی کرینک کے اپنے والڈ کی وجہ سے ٹوٹے گی یا ان بیلنسنگ کی وجہ سے ٹوٹے گی مین لائن کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گی اور ہماری یہ انفرمیشن ویڈیو جو مین لائن چیک کرنے کی ہے وہ آپ کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ آپ